خبر شامل کرتے چلیں سانگھر سے ڈسٹریک ریپورٹر سہارا نیوز رائے سہیل کھرن کی ریپورٹ کی مطابق ٹنڈو آدم جماعت اسلامی کے فلاحی دارے الخدمت فانڈیشن ٹنڈو آدم کی جانب سے مازور افراد میں پندرہ ویلچیئرز تقسیم کی گئی تقریب گورنمنٹ اردو مین پرائیمری سکول ٹنڈو آدم میں مناکت کی گئی جس میں مازور افراد مرد خواتین کو الخدمت فانڈیشن کے زلائی صدر سید احید احمد شاہ ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری پروفیسر احمد بلال گوری جماعت اسلامی تلہ سانگھر کے نائب صدر امیر مشتاق احمد عادل اور جنرل سیکریٹری عبدالگفور انساری نے ویلچیئرز تقسیم کی اس موقع پر سید عبیب سیفی فیصل گفور اور جہانگیر راسفوت بھی موجود تھے اس موقع پر ویلچیئرز ملنے پر مزور افراد نے الخدمت فانڈیشن کا شکریہ دا کیا کہ پریشانی کی اس گھڑی اور مہنگائی کے سطور میں الخدمت فانڈیشن نے ان کی مدد کی اس موقع پر سید تو ہی دحمد شاہ اور پروفیسر احمد بلال گوری نے کہا کہ الخدمت فانڈیشن ملک پھر کی طرح ٹرنڈو آدم میں بھی غریب نادار اور معذوروں کی بھرپور مدد کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی انہوں نے کہا خدمت فانڈیشن بلال افریق بالا رنگوں نسل اور اپنے وسائل کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور اگر مخیر حسرات تاجیر سندکار سرمایہ دار دل کھول کر الخدمت فانڈیشن کا ساتھ دیں ان کے ساتھ تعاون کریں تو فلاحی کاموں کا دائرہ مزید وسیع کیا چاہ سکتا ہے کیونکہ الخدمت فانڈیشن وہ ادارہ ہے جو تعاون نہیں بلکہ عملی کاموں پر یقین رکھتا ہے